بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام نے اپنے زمانے میں ایسا نہیں کیا صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا تو آج اگر کوئی چیز ہم ایسا کرتے ہیں تو دین میں بدت ہے اضافہ ہے تو اس کو نہیں کرنا شاہی ہے میں آپ کو ایک بات داتا چلوں کہ دین جو ہے وہ مارڈل نہیں دیتا وہ پرنسپل دیتا ہے ان پرنسپلز کو سامنے رکھ کے آپ اپنے مارڈلز خود بنا سکتے ہیں میں ایک مثال دوں گا کہ جو دین اسلام ہے وہ پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام کا کوئی مارڈل نہیں دے گا آپ کو وہ اسے پرنسپل دے گا کہ ان اصولوں کے تحت آپ اپنی حکومت قائم کریں اسی طرح سے جو آپ کا معاشی سسٹم ہے اس پر جو بینکنگ سسٹم اسلام بنا کر نہیں دے گا اسلام آپ کو اصول دے گا ان اصولوں کو سامنے رکھ کے آپ اپنا مارڈل جو ہے بینکنگ سسٹم بغیر سود کا وہ خود ڈیزائن کریں گے اسی طرح سے جو آپ کا عدلیہ ہے اب دیکھیں طرح طرح کے جو چیزیں ہیں ہماری سسائٹی میں وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں آ جائیں نئی نئی جرائم سامنے آ جاتے ہیں تو اگر آپ مارڈل کی بات کریں گے تو بہت سے نئی جرائم جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ دین سے نہیں ملے گا تو پھر جب نہیں ملے گا تو پھر آپ بیباس ہو کے بیٹھ جائیں گے ایسا نہیں ہوتا دین ایک پرنسپل دے دے گا آپ کو اس اصول کو سامنے رکھ کے آپ اپنا عدلیہ کا نظام خود بنائیں گے حکومت کا نظام بنائیں گے معاشری سسٹم اور پھر جو ہمارا سوشل سسٹم ہے یہ بھی آپ دین کے اصولوں کے مطابق آپ بنائیں گے تو یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لی ہے جس طرح کے ہمارے شادی بیعہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بنیادی جو اصول ہے پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی دو گواہوں کی موجودگی میں جو آپ کو قبول کرتے ہیں یہ فرض ہوتا ہے جو اکمیر رکھتے ہیں وہ واجب ہوتا ہے پھر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے امام صاحب جو پڑھتے ہیں وہ سنت ہوتا ہے تو ولیمہ جو ہے وہ بھی سنت ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بنیاد ہے یہ اصول ہے اس کے علاوہ جتنی رسم و رواج آپ کرتے ہیں جو کہ دین کے اصولوں کے تابع ہیں تو وہ جائز ہوتی ہیں وہ منع نہیں ہوتی زیوہ بنانا کپڑے بنانا یہ ساری چیزیں اب ان کا بیان تو نہیں ملے گا لیکن یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں تو کیونکہ دین کے اصولوں کے تابعے آتی ہیں اب میں آپ کو یہاں بھی بات بتاؤں گا کہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کھانا پکا کر جو لوگ تقسیم کرتے ہیں کیا اب دیکھنا پڑے گا کہ کیا جائز ہے یا نا جائز ہے تو دیکھا جائے گا کیا یہ دین کے اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر تو دین کے اصولوں کے مطابق ہے تو پھر یہ عمل جائز ہوگا اور اگر دین کے اصول اس کے خلاف ہیں تو پھر یہ چیز بدد ہوگی یا گناہ ہوگا یا جو مرضی آپ اس کو کہتے پھریں تو پھر وہ تائین ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے سب سے پہلے میں آپ کو دو حدیثیں بیان کرتا ہوں ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ جو شعب مہراج ہو یا شعب برات ہو ان راتوں کو کھانا پکا کے تقسیم کرنا اور پھر ان راتوں کی عبادت کرنا کیا یہ بدد کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہنچ کر آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا جو خطاب فرمایا وہ کیا تھا اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سلام عام کرو اور کھانا کھلاو اور نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگے تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے ہمیں ایک پرنسپل ملا ہے یہاں سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سلام کرو جس سے بھی ملو اس کو مخاطب کرنے سے پہلے آپ اس کو سلام کر کے مخاطب کرو اور پھر کھانا کھلاو یعنی کہ جس طرح ہم شب عبرات کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلاو لوگوں کو تو کھانا کھلانا ایک مستحب عمل ہے ایک عبادت ہے تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور کونسی نماز کس وقت جب لوگ سو رہے ہوں مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شب عبرات کی عبادت کرتے ہیں یا شب عمراج اللہ کی عبادت کرتے ہیں عام لوگ جو ہے وہ تھا کھار کر گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور تو ان وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اصلاح تو تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں تلاوت اقلاع میں پاک کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ لوگ تو ادھر سو رہے ہیں اور تم ادھر اللہ کی عبادت کر رہے ہو اور اس سے پہلے کیا کیا ہے آپ نے ان لوگوں کو کھانا کھلایا آپ نے یعنی کہ کھانا پکا کے محلے میں آپ نے تقسیم بھی کیا اور اس کے بعد آپ نے نماز اس وقت پڑی جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ حدیث ہے امام ترمزی نے اس کو لیا ہے اپنی جامعہ السحی میں اس کو لیا ہے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو لیا ہے پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں تو ابن ماجہ نے دوسری جگہ پر بھی اس کو لیا ہے پھر اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس کو لیا ہے اور امام دارمی نے اپنی سنن میں اس کو لیا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ وہ حدیث تھی جس میں یہ بیان ہوا کہ پہلے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں اور اس کے بعد جا کے اللہ کی عبادت کریں اس وقت جب لوگ سو رہے ہوں تو آپ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے سلامتی کا مطلب جو ہوتا ہے براستہ جہنم آپ نہیں جائیں گے سیدھے سیدھے آپ ڈریکٹ جنت میں چلے جائیں گے دوسری ایک روایت میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی پاک کا فرمان ہے کہ تم رحمان کی عبادت کرو یعنی اللہ کی عبادت کرو اور کھانا کھلاو اور سلام عام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کی عبادت کرو اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاو اب میں شب برات کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری مساجد میں یہاں اسلام عباد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری مساجد میں پوری رات اللہ کی عبادت کا اعتمام ہوتا ہے اور پھر آخر میں سہری کا اعتمام ہوتا ہے لوگوں کو سہری کروائی جاتی ہے اور پھر اگلے در لوگ روزہ رکھتے ہیں تو وہ پہلے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو پھر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو وہ ان کو سہری کروائی جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس روایت میں یہ آیا کہ لوگ پہلے آپ عبادت کریں اور پھر کھانا کھلائیں تو پھر آپ تم کیا ہوگا کہ تم اسلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے یہ ہے کہ بغیر اسحاب و عذاب کیا جنت چلے جائیں گے تو اب اس عدیث کو امام ترمزی نے اپنی جامعہ السحی میں اس کو لیا ہے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لیا ہے امام دارمی نے اپنی سنن میں اس کو لیا ہے امام بزار نے اپنی مسند میں اس کو لیا ہے اور امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب جو جامعہ نہیں عدب المفرد جو ہے اس میں اس کو لیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ لوگ جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور رات کی عبادت اس وقت کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاتے ہیں پھر دوسری روایت میں یہ ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پھر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے ہمیں یہ ایک اصول مل گیا کہ کھانا کھلانا اٹس سیلف یہ ایک مستحب عمل ہے اور ایک اچھا عمل ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اب آپ عام طور پر وہ دیکھیں گے کہ وہ جو لوگ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلانے کو ڈسکریج کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو صلاح و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنے کو منع کریں گے پھر آت کو اللہ کی عبادت کرنے سے منع کریں گے پھر کہیں گے جی ٹائم مخصوص کر کے عبادت کرنا منع ہوتا ہے پھر کہیں گے جی نفر نماز جب ہم ثابت کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ کہیں گے دو چار بندوں سے ہوتی ہے زیادہ بندوں کی جماعت نہیں ہو سکتی اس طرح کی اونٹ پٹانگ باتیں کریں گے یہ پھر اس کے بعد وہ اگلے دن روزے کی جب بات آئے گی تو وہ کہیں گے یہ تو کوئی خاص مخصوص روزہ نہیں ہے یہ تو عام روزہ ہے جس طرح نبی پاک ہر پندرہ تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے تو یہ تو وہی روزہ ہے مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے تو آج کیا ضرورتہ ہی رکھنے کی یہ تو کوئی خاصیت اور اس کی کوئی خاص حامیت نہیں ہے تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکا جائے اب یاد رکھے گا کہ اللہ کی عبادت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نوافل پڑیں تلاوت اقلام پاک پڑیں تسبیات کریں اللہ کی عبادت رزق لوگوں کو کھانا کھلانا بھی اللہ کی عبادت ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لئے کھلاتے ہیں تو یہ آپ کی عبادت بنتی ہے تو یہ کھانا کھلانا ایک عبادت ہے تو یہ جو آپ اس رات میں کرتے ہیں تو اب یہ راتیں کوئی عام سی راتیں نہیں ہیں شاب محراج ہے تو وہ اس کی بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس رات جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں تو انہیں سو سال عبادت کا عجر ملتا ہے اور کیوں نہ ملے جو لوگ بھی عبادت کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالی نے آج کی رات محراج کروائی اور آج اپنی ملاقات کا شرف بخشہ عالم بالا کی سیر کی تو ہمارے نبی آج کی رات جتنے خوش ہوئے ہوں گے اتنا اس سے پہلے کبھی خوش نہیں ہوئے ہوں گے اللہ کس کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو ہم بطور شکرانہ رات کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کہ ہمیں اللہ نے اپنے اس نبی کا امتی بنایا جن کو اللہ نے اتنی بڑی عظمت اور شان دیا اور پھر شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وجہ سے جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے تو سو سال کا عجر تو بنتا ہے آپ کا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو شب برات آتی ہے یہ کوئی اپنی طرف سے تو ہم نے نہیں گڑ لی اس پر حدیثیں موجود ہیں اور سیاستہ کی روایات موجود ہیں کہ اس اس رات میں جو ہے وہ اللہ تعالی آسمانے دنیا پہ آکے پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے طلب کرو مجھ سے دنیا کی بلائی مانگو آخرت کی بلائی مانگو تو میں تمہیں دوں گا تو اس کے بعد پھر آقا الاسلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے جو میری امتی ہیں اتنی بخشش ہوتی ہے اور پھر کئی اور روایات موجود ہیں اس پر میں کبھی بات میں بات کروں گا تو اس رات کی فضیلت پر باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں اور سیاستہ کی روایات موجود ہیں تو جب اس طرح کہ ہمیں فضیلت والی رات ملتی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے علنکہ جب ہم نے نفل ثابت کرنا ہو تو ہمیں حدیث صحیح کی ضرورتی نہیں ہوتی حدیث زعیف سے کوئی اگر چیز ثابت ہو رہی ہو تو چونکہ ہم نے ادھر نفل ثابت کرنا ہے حدیث صحیح کی ضرورتی ہمیں اس وقت ہوگی جب ہم نے فرائض ثابت کرنے ہوتے ہیں تو بس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی رات جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کی اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو پھر اللہ کی رات کی عبادت اس وقت کرتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے جو لوگ ان دراتوں کو عبادت کرتے ہیں وہ تو باعث سعادت ہے باعث برکت ہے اور عجر پا لیتے ہیں جو لوگ عبادت نہیں کرتے وہ محروم سعادت رہتے ہیں انہیں سواب نہیں ملتا ان کا یہ نقصان ہوتا ہے اور وہ بدبخت جو لوگوں کو منع کرتے ہیں جی آپ کھانا بھی تقسیم نہ کریں اور اللہ کی عبادت بھی نہ کریں اصلاحات و تسبیح بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں مسجدوں میں بھی نہ جائیں وہ ان پر پھر الٹا اثر ہوتا ہے وہ لوگوں ادھر لوگوں کو جنت کی بشارت ملتی ہے تو پھر ادھر وہ جہنم کی اقتار ٹھائبتے ہیں یعنی کہ جب ادھر جنت کی بشارت مل رہی ہے کسی عمل پر تو جو عمل کر رہا ہے اس کو جنت ملی جو نہیں کرتا تو وہ محروم سعادت رہتا ہے وہ بنتا جو اس سے روک رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جہنم کا اقتار بنتا ہے یعنی کہ اصول تو یہی سامنے آتا ہے تو بارالک بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان راتوں میں آپ اللہ کی عبادت کریں جتنا مرضی کر سکتے ہیں کریں دین کا جو اصول ہے جو پرنسپل ہے وہ کھانا کھلانے کو ایک اچھا عمل تصور کرتا ہے میں اس پر ایک روایت آپ کو اور مزے کی بتا دیتا ہوں کہ ایک بار فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحابی تھے صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بارے میں تو فاروق عاظم نے ان سے کہا کہ آپ اتنا کھانا لوگوں کو کھلاتے ہیں اتنا کھلاتے ہیں کہ یہ تو اسراف ہے یہ فضول خرچی ہے تو اس پر صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں آقا الاسلام کی ایک حدیث پڑھ کے سنائی وہ یہ تھی کہ آقا الاسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں تو آقا الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کا جو بہترین طبقہ ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بارال جو لوگ ہیں ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کھانے تقسیم کرتے ہیں وہ بہت اچھا عمل کرتے ہیں ایک مستعب عمل ہے اس پر عمل کریں اور جو لوگ نہیں کر سکتے انہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نے کیمان